یہ حدیث ہے کہ رات کا کھانا نہ کھانے سے آدمی جلدی ضعیف ہوتا ہے جبکہ ہم نے یہ حدیث بھی سنی ہے کہ اگر بھوک نہ لگے تو کھانا مت کھائیں دیکھیں دو باتیں ہیں ایک بات تو یہ ہے کہ یہ حدیث ہے یا نہیں ہے تو حدیث تو ہے لیکن ضعیف ہے ترمزی میں حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تدعو العشاء ولو بکفی تمرین آپ رات کا کھانا نہ چھوڑو اگرچہ جو آم خجوریں ہوتی ہیں ان کی مٹھی باری کھالو تھوڑی سی خجوریں ہی کھالو اور آگے فرمایا فَإِنَّ تَرْكَهُ يُحْرِمْ اس لیے کہ رات کے کھانا چھوڑنے سے آدمی بوڑا ہوتا ہے جلدی بوڑا ہوتا ہے تو یہ حدیث تو ہے لیکن ضعیف ہے اور ضعیف حدیث پر یقین سے کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ایک بات تو یہ ہو گئی دوسری بات یہ ہے کہ اس طرح کی جتنی بھی عادیث ہوتی ہیں اگر وہ صحیح بھی ہوں تو ان پر عمل کرنا کوئی فرض واجب نہیں ہوتا اس لیے کہ اس کا تعلق دنیاوی عمور سے ہے تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امدردی ہے اپنی امت کی خیرخواہی ہے کہ وہ بعض دنیاوی عمور کے بارے میں بھی کوئی مشورے کے طور پر کوئی بات کہہ دیتے ہیں تو وہ چونکہ شریح حکم نہیں ہوتا تو اس لیے اگر کوئی اس پر عمل نہ کرے تو کوئی گناہ نہیں ہوتا تیسری بات انہوں نے یہ کہی ہے کہ دوسری طرف ہم نے یہ سنایا کہ اگر بھوک نہ لگے تو کھانا نہ کھائیں تو یہ جو ادایات ہوتی ہیں یہ عام حالات سے متعلق ہوتی ہیں جب آدمی کو معمول کے مطابق بھوک لگ رہی ہے اور پھر بھی وہ کہتا ہے کہ میں کھانا نہیں کھوں گا رات کو ڈائٹنگ کر رہا ہے تو اس کے لیے یہ ادایت ہے کہ وہ اگر اس کو صحیح سند سے ثابت مانا جائے یا تعدد ترک سے اس میں کچھ قوت آ جائے اس پر عمل کرنا چاہے آدمی تو عام حالات سے متعلق ہے ایک آدمی کا میدہ خراب ہے پیٹ پھولا ہوا ہے تو اس کے لیے یہ حکم نہیں ہے کہ وہ لازمان کچھ کھائے دوسری بات یہ ہے کہ اگر بھوک شدید لگی ہوئی نہیں بھی ہے اور کم بھی نہیں لگی ہوئی لیکن ایک آدھ خجور تو آدمی ویسے ہی کھا لیتا ہے تو اگر کوئی بیماری نہیں ہے پیٹ خراب نہیں ہے تو ایک آدھ خجور کھا لے تاکہ اس پر عمل ہو جائے لیکن اس پر عمل کرنے میں میں نے عرض کیا کہ یقینی طور پر اس کو نہ سمجھا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ احتمال کے طور پر اس کو لیا جا سکتا ہے